بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے رمضان کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ڈیفرنٹ ریسپیز کو ضرور ٹرائے کر رہے ہوں گے تو آج یہ آپ کے لئے لے کے آئیوں ایسی ڈیفرنٹ اور ہلڈی ریسپی جو کہ بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے ٹائم سیونگ ہے بجٹ سیونگ ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا ہے تو چلیے اس کو بناتے ہیں جس کے لئے لے لیا ہے میں نے ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل اس میں ڈال دیتے ہیں زیرہ کلونجی اور لہسن کو فرائے کر لیتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پیاس اور اس کو ہم سوٹے کر لیں گے پھر ہی یہ ہے میرے پاس چکن کیوبز بونلیس چکن ہے جس کو میں نے کیوز میں کٹ کر لیا تھا اور اب ہم نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں جس میں میں نے ایڈ کیا ہے دھنیا کالی میچ پاوڈر کٹیو لار میچ نمک اور اس کو دھک کے آپ نے پکا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بندگو بھی اور شملا میچ اس کو بھی تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے بہت زیادہ اوور کک نہیں کرنا تھوڑا یہ کرنچی ہی رہنا چاہیے تو اب ہم نے اس کو نکال دینا ہے ایک بول میں اور اس کی اب وائٹ ساوس ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے پین میں وان ٹیبل سپون آئل اور اس میں ایڈ کر دیا وان ٹیبل سپون میدہ اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پانی اور تاکہ اس کی اچھی سیٹنسی ریڈی کر لیتے ہیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بلیک پیپر زیرا اور تھوڑا سا نمک اگر میری ویڈیو آپ کو پہلے ہیں پسندہ آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں مرے چینل کو سبسکرائب کرنا مک بھولئے گا سائز کے ہونے چاہیے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک ٹیفن کی مدد سے یہ کٹ کر لیا آپ کے پاس کٹر ہے تو ویل اینڈ گوڈ آپ اس سے کٹ کر کے ایسی چھوٹی چھوٹی روٹیاں منا لیں اب ایک پین کو گریس کر کے ایک روٹی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو دونوں طرف سے سیک لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے آئل لگا لینا ہے اس کی نرم بہت ہی نرم روٹی اتیار ہو جائے گی اسے طریقے سے باقی سائری روٹیاں بھی آپ ریڈی کر لیں گے اور اس کی ڈریسنگ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لے لیا ہے میونیز کیچپ اور سویا سوس اب جی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے روٹی پر جو ہم نے بنائی تھی نرم پھولی ہوئی اس میں وائٹ سوس لگائیں گے تھوڑا سا مسالہ ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی ڈریسنگ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا پیاز جو کہ میں نے دچھے میں کاٹ لیا تھا سوری وہ سٹیپ مس ہو گیا ویڈیو کیپچر نہیں ہو پائی تو آپ نے اسی طریقے سے ہی سارے روڈز ریڈی کر لینا ہے اور ہم نے اس کو ٹتپک لگا کے سکیور کر لینا ہے اور آپ بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ لیجئے ہمارے زبدست چکن مسالہ بوٹی رول تیار ہو چکے ہیں بہت زیادہ سپائسی ہیں اور دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہیں آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیل بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کی رول کیسے بنے ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفرمیٹیو